وہ چونکہ وہ ایک اور قانون پاس ہو گیا اس کی آپ کو بھی ممارک ہو ریٹائر جج اب فیصلے سن سکیں گے اور کائش صاحب تو چونکہ آئین اور قانون کے خلاف جاتے نہیں ہیں اور بڑی دلچسپ ٹائمنگ ہے کیونکہ جب پہلے چیف جسٹس تھے لاور آئی کورٹ کے اس سے بہت پریشان تھی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کیونکہ وہ ان کو لگ رہا تھا کہ بہت پھر آرام سے وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ جیچ صاحب آپ چونکہ آگئی ہیں ٹائمنگ اچھی ہے زبردست ہے آج ورڈجن بھی ہو گیا آپ ان سے مشابرت کا بھی کہہ دیا گیا اور اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ ایسا نہیں بھی آتا تو قانون تو موجود ہی ہے کائش صاحب کے لیے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ ان کا جرم سب سے بڑا یہ تھا وہ جو ٹائمنل بنے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے بھائی فارم فورٹی فائیو اوریجنل لیا ہو اور ٹھیک ہے تم ہم مان لیں گے تو فیصلہ تم ٹھیک جیتے ہوئے لیکن فارم فورٹی فائیو پہ اگر بات چلتی گئی تو پھر آپ کو پتہ نا کانون سازی اور بھی ہونی ہے کوئی شاید کوئی ایکسٹینشن کا بھی سین بن جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کانون سازی اور ارکان کم نہ ہو اب میں آتا ہوں فواد چوہدری اور شیر افضل مربت کو مین آپ نے وہ رکھا نا ایک مولا جات اور ایک نوری نت پتہ نہیں اس میں مولا جات کون ہے نوری نت کون ہے فواد چوہی سب جتنی دیر جیل میں رہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو گی تھی اپنے کپتان کے ساتھ اور شیر افضل مربت تو پہلے دن سے آپ کو ہوتا ہے مار دھاڑ ایک تو ان سے سیکھنا پڑے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھاگنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے ایک تو بھاگنے کا طریقہ ان سے سیکھنا چاہیے لوگوں کو جنہوں نے ظاہر بھاگ تو جانا ہوتا ہے دور لگانی ہوتی ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جنگیر ترین اور علیم خان صاحب کے ساتھ نظر آئے تھے فواد چوہدری تو وہ شوق بھی انہوں نے دے دیا تھا وہ پہلے موپے ہاتھ رکھ کے پھر پیچھے بیٹھ کے باقی پولیٹیکل پارٹی جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہو جانا کوئی غیر معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ بہت سے لوگ دبل لفظوں میں یہ بات کر رہے تھے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے پی ٹی اے کہ وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے اب فواد چوہدری نے اوپن لی کہنا شروع کر دیا ہے مطلب سیاستدان نے ظاہر اپنی دوبارہ اہمیت کیسے بنانی ہے جب تک وہ کانٹروورشل بات نہیں کرے گا اس کی دوبارہ اہمیت نہیں بنے گی آپ دیکھ لیں آپ کو بھی سوال رکھنا پڑا اور چینلز کے لیے بھی ہوت کیک بنے ہوئے ہیں فواد چوہدری صاحب وہ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ وہ کانٹروورشل بات کر رہے ہیں کانٹروورسی لے کے آ رہے ہیں میں رہا ہے میں رہا ہے مین ایمون کا یہی ہے اور ان کو جو اس وقت ظاہر ہے جو سسٹم چلا رہے ہیں سلسلہ ان کو یہ خوف ہو گیا کہ وہ فواد چوہدری جیسا کو بندہ آ گیا تو ظاہر ہے وہ ایک پرانا گھاگ سیاستدان ہے وہ بینکر بھی رہا ہوا ہے وکیل بھی ہے تو ظاہر ہے آٹومیٹیکلی وہ اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے اور لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں اس ٹیہے مجھے باقی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ سسٹم چلی جا رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ان کو امید ہے کہ جی وہ آخری عدد کیس رہا گیا ہے ابھی آج ہم نے ہی سٹوری فرنٹ پیج پر چھاپی ہوئی ہے کہ کچھ اور وہ بھی کرنے جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ بن چکے ہوتے پہلے کو کیسز تو شاید وہ ضرورت ہی نہ پڑتی وہ جو فیصلہ محفوظ تا عدد کیس کا تو اور اس کے بعد دوسرے جج کو یہ نہ فیصلہ دینا پڑتا کیونکہ ہم بات کرتے ہیں زمینی عقائق پہ جو نظر آ رہے ہیں باقی آئین اور قانون تو ظاہر ہے وہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہم اتنے سمجھدار جی فیصل صاحب فیصلے تو آئین اور قانون کے مطابق ہے جی آپ کے خیال میں یہ اب جو تقسیم نظر آ رہی ہے اب مطلب کیا قصر باقی رہ گئی تھی یا کہیں فواد چودی صاحب یہ جو جن کو آیا صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں ان کو پتا ہے کس طرح سے کھیلنا ہے تو ان کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ بھی رہائی قریب ہے جو بیریسٹر علی زفر کہہ رہے ہیں تو چلیں جی اب قیادت کے معاملے پر بھی لڑائیں شروع ہو رہی ہیں جی فیصل میڈیا اس اسیشو کو جتنا ہائلائٹ کر رہا ہے میری اپنی ذاتی رہے میں یہ اتنا بڑا اسیشو ہے نہیں ایک عام آدمی تو چھوڑ دیں یہ تحریک انصاف کے تناظر میں بھی کوئی اتنا اہم اسیشو نہیں ہے جو اچھا نفرات کی تحریک انصاف میں شمبلیت کی ہے اس کو روکنے کی ادم شمبلیت پر کوئی تناو ہے کشیرگی ہے لوگ دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کیونکہ ان میں کسی کو بھی جو ہے وہ قیادت پر ایشو نہیں ہے مطلب قیادت سے قربت حاصل کرنے کے لیے یہ جنگ ہے نا باقی تو اس جنگ میں کچھ بھی نہیں ہے مطلب ہمارے ہاتھ تو جو پارٹیاں ہیں وہ تو شخصیات پر چلتی ہیں تو تحریک انصاف تو ایک امنان خان کا نام ہے یہ ایشو جتنے آنن فانن جو ہے والی جدی صاحب بھی متارک ہو گا ہے فواہ چودری صاحب بھی مطارک ہو گا ہے اور لوگ بھی جو جنہوں نے پریس کانفیس سے کی تھی اس تک جملے بولے تھے نرم جملے بولے تھے جس طرح کی جملے بولے تھے وہ سارے کے سارے اچانک جو ہے مطارک ہو گا ہے ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو ہو سکتا ہے کہ ان کو مطارک جو ہے وہ کیا گیا ہو دونوں تائیں جو ہے وہ کچھ فرق نہیں پڑنا پاکستان میں کوئی بھی پارٹی کسی نظریاتی بنیادوں پر تو کوئی استعمار ہے نہیں تحریک انصاف بھی جو ہے خالی وہ عمران خان کی بارٹی ہے عام آدمی کو بھی اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی ایک ٹیسٹ لینے کی حد تک تو صحیح ہے بلنا ہوا لیکن یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے جس حد تک میڈیا اس ایشو کو آئی لائٹ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ قوم کا اور پاکستان کا کوئی بہت بڑا ایشو ہے اور اب کل کے آپ پرگرام دیکھیں ملکہ تین چار دن کے پرگرام دیکھ چینل کی جو ٹاک شو ہیں ان کا تو یہ بنیادی جو ہے وہ یہ ٹاپک تھا کہ بڑا کوئی ادھم مج گیا ہے بڑی تباہی مج گئی ہے شیف رشید بنے ہو میں آپ کیا نا یہ چاہ رہے ہیں خواہ چودری کچھ بھی نہیں بنے ہوئے میڈیا کے لیے کچھ بھی نہیں بنے ہوئے اوکے زبستی کا میڈیا میں جو ہے وہ لگتا ہے کوئی اس کو زبستی کا پلانٹ کرنی کوشش کی جارہی ہے اس سے بڑے بڑے ایشوز ہیں جو قوم کے لیے جو مسائل ہیں آج جو خبریں آپ کے پرگرام سے کچھ دیر پہلے چلی ہیں جو بجلی کے جو نئے ٹیریف آ گئے تباہی مج گئی ہے تباہی تو مچی بھی تھی اب تو جو کچھ جو نئے ٹیریف ہے اس کے لیے تو آپ الفاظ استعمال کرنا چاہے نہیں کہ ان کو کیا بولنا ہے وہ الفاظ بھی آپ کو نہیں ملیں گے کہ جو بل تباہی اور بروادی اور جس طرح کی جو بل آرہے تھے جو اس سے جو سرچال ہو گئی تھی نئے ٹیریف کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے پتہ نہیں اس حکومت کو کیا ہو گیا ہے سمجھ سے باہر ہے اس طریقے سے ڈکٹیشن لیے جاتے ہیں آپ کم سے کم یہ تو بتائیں کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدام آتے ہیں کچھ کچھ ابھی تک کچھ ایک پلان سامنے آیا حکومت کا کہ بجلی کی چوری کو روکنے کے لیے ہم نے یہ اپوگرام بنایا جتنی بجلی کل چوری ہو رہی تھی پرس ہو رہی تھی اتنی بجلی جو ہے واد چوری ہو رہی ہے انہی کے جو آدمی اس ملک کے اندر بل دے رہا ہے جو آدمی اس ملک کے اندر بجلی چوری نہیں کر رہا اس کو آپ نے جو ہے اس کا یہ جرم بنا دیا کہ بچ لکنے دے رہا تو بجلی چوری کیوں نہیں کر رہا یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے اتنے بڑے بڑے biھوٹس اسیوز ہیں ہم اگر اس پہ بات کریں کہ فباہ چوہدری کی پریسکان فینس تحریک انصاف کے اختلافات ہیں یہ بلکل ایک جو ہے اس وقت نون ایسیوز ہے کوئی ایسیو ہی نہیں ہے کیونکہ تحریک انصاف بلکل سمجھ لیں کہ وہ امنان خان ہے امنان خان سے صدو ہوتی ہے اسی پہ جو ختم ہو جاتی ہے صحیح ہے کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا لیکن فیصف مقبولیت کی بات ہے مقبولیت کے بارے میں ہم بھی بار پر یہ بات کرتے ہیں سیاسی استحقام بڑا ضروری ہے یہ سیاسی استحقام یہی سیاسی جماعتوں کی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے شاید میڈیا بھی بات کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے جی فیصف نہیں اس سے کوئی عدم استحقام ہی نہیں آرہا سیاسی استحقام عدم استحقام تو چھوڑے تحریک انصاف کے اندر بھی عدم استحقام نہیں آرہا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے عامر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کوئی اور نہیں کہہ رہا عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بتا نہیں کتنی بڑھے گی اور کہاں تک بڑھانا چاہ رہے ہیں اور کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں مسائل حل کرتے ہیں مقبولیت ختم ہو جائے گی تو یہ ایشیوز ہیں اگر اس سے آپ جو عدم استحقام کی بات کر رہی ہے یہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کا جو اثرات ہے اس پر تحریک انصاف پر پڑھنے نا اچھے پڑھنے برے پڑھنے لگے اس پر بھی نہیں پڑھا رہے ہیں عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت بڑھا رہی ہے تم تو عامر صاحب کی بات کوئی سمجھتے ہیں کہ بس چلے وہ ہاتھ بھی بات ہے باقی فیصل ٹینشن بھی رہی ہے بڑھلی کے ریٹس پر ٹینشن بھی لینی جھوٹ بولو تو قائم بھی رہو فیصل وہ کہہ دیا وزیرہ طب آنائینے کہ اگر جنوی تک آپ بچ گئے تو آپ کی بڑھلی کے ریٹس کام ہو جائیں گے صحیح ہے جی بچ گئے تو ہا نہیں نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بچ گئے ظاہر ہے وہ میں کہہ رہو نا بچ گئے تو جنوی سے ریٹس کام ہو جائیں گے بڑھلی کے